دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ریلائنز پاور لیمٹیٹ کا جو ریزلٹ ہے دوستو مارچ کورڈر کا وہ ریلیز ہو چکا ہے ایٹھ اوپ می کے دن کا یعنی کل کے دن ریلیز ہوا تھا تو اس کو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو آگے بتاؤں اس سے پہلے میں آپ سے کہوں گا اگر آپ ہمارے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں آپ اس کو پہلے کیا دوستو دیر نہ کریے اگر آپ کسی کو جانتے ہیں تو آپ لنک کو کلک کر کے آپ اپسٹاک کے اندر اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا یعنی فرائیڈے کے دن کا یعنی 8th of may کا تو دوستو 8th of may کو یہ اوپن ہوتا ہے دوستو 1.85 پہ وہاں سے low نہیں بناتا ہے 1.85 ہی اس کا low ہے اور high بناتا ہے 1.95 کا حالانکہ اس کا previous close 1.90 تھا 52 week low اور high کی بات کریں اس سکرپ کی دوستو 1.00 کی اس کا 52 week low اور high ہے 8.55 کا جی ہاں 8.55 lower price band لگا ہوا تھا 1.85 کا اور upper price band لگا تھا 1.95 کا جو کی دونوں hit ہوا total اس میں جو volume rate ہوا دوستو 35.8 million یا پھر ایسے سمجھئے 3,58,72,086 اور close ہوتا ہے 1.85 پہ اگر آپ بات کریں اس کے return percent کے تو بھی میں بتانا چاہوں گا اور ایک ہفتے کا جو return percent دیا اس نے minus 19.57 percent ہے 1 month کا اگر آپ دیکھ کے چلیں تو 32.14 percent plus میں ہے if you talk about 3 month then this is 8.82 percent if you talk about 6 month then this is minus 59.78 percent if you talk about 1 year then this is minus 69.42 percent all right and if you talk about dividend percent تو اس نے dividend percent کچھ بھی نہیں دیا ہے zero ہے phase value دوستو اس کی ہے 10.00 کی beta 0.45 ہے industry کا PE ratio دیکھیں تو آپ کو ملے گا 9.23 کا delivery percent کی بات کریں تو 55.11 percent کی delivery یہاں اٹھائی جا رہی ہے market cap کی بات کریں دوستو اس company کی تو market capitalization دوستو 518 یعنی 518.95 کا تو یہ دوستو اس کا status ہے friday کے دن کا یعنی 8.5 mega اور technicals میں تھوڑا بہت اگر آپ کو بتاؤں تو resistance اس کا ہے 1.92 پہ پہلا ہے دوسرا resistance level ہے 1.98 کا اور تیسرا resistance level ہے 2.02 کا اور ابھی یہ neutral position پہ ہے نہ تو bullish ہے نہ تو bearish ہے یہ ابھی neutral position پہ ہے حالانکہ اس کو support level ملے گا 1.82 پہ اس سے نیچے support ہے 1.78 پہ اس سے نیچے والا جو support level ہے اس کا 1.72 کا ہے alright moving average کی بات کریں تو پانچ دن کا جو moving average ہے 2.01 ہے 10 days کا دیکھیں تو 2.06 ہے 20 days کا دیکھیں تو 1.87 ہے وہیں اگر 50 days کا دیکھیں گے تو 1.62 ملے گا چلیے اب میں بات کرتا ہوں اس سے related updates کی تو دوستو update اس کا یہی ہے کہ یہاں پہ march quarter کا جو result ہے وہ release ہوتا ہے کل کے دن یعنی 8th of may کو تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ان کو loss ہوا اور کیا profit ہوا reliance power reports standalone net loss of rupees 264.94 crore in the march 2020 quarter تو دوستو یہاں پہ میں آپ کو اس کے last quarter یعنی last quarter مطلب کی میرا essence یہ ہے last year کے جو same quarter کی بات کریں اس سے compare کر کے چلیں گے تو یہاں پہ march 2020 میں ان کا standalone جو net loss ہوا ہے march quarter کا بتا رہا ہوں میں آپ کو 264.94 crore کا ہے sales decline 2.72% to 6.09 crore آئیے اس کو detail میں دیکھتے ہیں net loss net loss جی ہاں دوستو net loss of reliance power reported to rupees 264.99 crore in quarter ended march 2020 as against net loss of 507.41 crore during previous quarter ended march 2019 دوستو 2019 کا جو march quarter تھا اس میں جو ان کو net loss ہوا تھا 507.41 crore کا تھا جو کی اس میں 264.94 crore کا ہے کافی اس سے کام ہے improvement ہے sales decline 2.72% to 6 to rupees 6.09 crore in the quarter ended march 2020 as again 6.26 crore during the previous quarter ended march 2019 March 2019 میں ان کو net sale ہوئی تھی ان کی 6.26 crore کی تھی لیکن اس بار 6.09 crore کی ہی ہوئی ہے یعنی 2.72% decline ہو گیا ہے net sale so let's see further for the full year net loss reported to rupees 388.84 crore in the year march 2020 in the year ended march 2020 as against net loss of 601.66 crore during the previous year ended march 2019 دوستو last year کا جو march 2019 کا جو quarter تھا اس میں ان کو net loss ہوا تھا 601.66 crore کا لیکن اس بار جو net loss ہوا 388.484 crore جی ہاں full year کی پاتھ ہو رہی ہے ہم پہ all right sales rose 23.40% to rupees 53.53 crore in the year ended march 2020 as against 43.38 crore during the previous year during the previous year ended march 2019 جی ہاں دوستو net یہ sale ہے net sale ہے march 2019 کی جو تھی 43.38 crore تھی یہاں جبکہ یہاں پہ net sale جو ہے 53.53 crore ہے جو کی 23.40 سے rise ہے یعنی inclination ہے jump ہے جو کی good signal ہے جو this is all about the information جو آپ کو مجھے بدانا تھا یہ آپ کو یہ سمجھ میں آ چکا ہے تو particular quarter sentence march تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسی چیز کو الگ الگ years کا دیا ہوا ہے تو میں نے آپ کو جو main چیز تھی میں نے آپ کو clearly سمجھا دیا تو دوستو بس یہ ہی ہے یہ ہی ریلیز ہو آپ کو کل کے دن یعنی ایرث of may کو so i hope you liked it and اگر آپ کو اچھا لگا کنت اچھی لگے کی ویڈیو تو please آپ اس کو thumbs up کریے and make sure to hit the subscribe button and also make sure to hit the bell icon nearby that so that you will be notified every time when i upload new videos you will be able to see that firstly and most importantly friends if you or your friend trying to open dmits redirected to a simple page where you will be asked your mail id and your phone number that's it if you have any problem meanwhile then you don't forget to ask me in comment section below and that's it your account to be open